میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی کان کھول کر سن لے تمہاری پوری گورنمنٹ کان کھول کر سن لے یہ پوری سرطاری ماپیہ کان کھول کر سن لے ہم ہلنے والے نہیں ہیں ہم ادھر سے اٹھنے والے نہیں ہیں ہمیں انسان چاہیے آپ کی دیواریں کمزور ہیں کسی دوست نے کہا کہ مکش چاملہ سے پیسے لینے تھے تو پلاول کے ڈوئٹ پہ اس کی منسٹری ختم ہو گئی یہ خالد لنکو نے یہ خالد لنکو نے جو ڈی نوٹیفائی نہیں ہو سکتا ڈی سیٹ نہیں ہو سکتا موطل نہیں ہو سکتا لوکل گورنمنٹ کا ایک جامنے پڑھا ہے سی ایم سن مرادل شاہ تم چاہو تو ابھی نوٹیسپکیشن نکال کے شاہباب لنکو ملپل ماتلے کو موطل کر سکتے ہو مگر تمہیں شرم نہیں مگر تمہیں آیا نہیں مگر تمہیں غیرت نہیں ہم غیرت بھی دلائیں گے ہم شرم بھی دلائیں گے کہ قاتل نہیں پکڑے جاتے اور مقتول کی ماں کا راستہ روکا گیا ہے اس کے سر پھروش کاکنوں کا راستہ روکا جائے ہم چاہیں گے میں سن کو اپیل کرتا ہوں کراچی کے ساتھ پوری سن کے عوام کو اپیل کرتا ہوں کراچی کے شعور کو اپیل کرتا ہوں عدیبوں کو دانشوروں کو شاگردوں کو شاعروں کو سب جو سانعبند لوگ ہیں جو شعور رکھنے والے ہیں صاحبیوں کو ابھی چھوڑو یہ پینے کا ٹائم نہیں یہ آرام کا ٹائم نہیں کوئی کھون دے کے آپ کو انقلاب کی راہ دکھا کے کیا ہے آؤ اس کو چمکاؤ آؤ چلو اس راہ پہ ڈک مکاؤ اور ثابت کرو کہ ہم اب یہ بہتار کی نظام یہ سرداری نظام قبول نہیں کریں گے اور ہم تب تک اور ہم تب تک نائل حکومت تے نائل سسپی تے نائل سندھ حکومت تے خدا وسیر تے ہم پینسٹر تے ہم بیٹھے ہوئے ہیں میرے بات کرنے کا مقصد یہ تھا ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھے رہیں گے لاتھیاں لے کر آ جاؤ شیلنگ کرو فائرنگ کرو ہمیں مار دو جو چاہو کرو ہم یہاں سے نہیں جانے والے ہمارا مطلبہ ہے کہ اگر سی ایم سندھ کو تھوڑی بھی سندھ کی مٹی کی لاج ہے سی ایم سندھ کو تھوڑی بھی سندھ کی مٹی کی لاج ہے تھوڑا سا بھی اس کے اپنے منصف کا لاج ہے تھوڑی سی بھی غیرت ہے اگر اس میں بینرزی صاحبہ کے خون کی کوئی خیاء اور حرمت ہے تو سی ایم سندھ کو یہاں ہونا چاہیے مرادل شاہ کو یہاں ہونا چاہیے وہ منسل کے ساتھ اور آئی جی سندھ پولیس کے ساتھ اور ڈی جی رینجرز کے ساتھ آئے اور ہم ہمیں بتائے کہ وہ کیا کر رہا ہے سب دوست سب دوست بیٹھے رہے ہیں منظم طریقے سے وہ بندہ وہ بندہ جو چلا گیا پانچ فائر کیے گئے نسل آئے پہ پانچ فائر کیے گئے چار گولیاں تھی اس کے پیٹ میں کوئی چکر میں تھی کوئی گڑھلے میں تھی کوئی دل کے پاس تھی مگر اس طرح وہ سوریا بیٹا سندھ کا اما پٹھانی کا اس طرح وٹری وٹے کا نشان دکھا رہا تھا اور وہ کالک مل رہا تھا سسٹم کے اوپر سسٹم کے موپے سسٹم کے موپے حکومت کے موپے اور اس ریاست کے موپے جو اندی بیری گھنگی بنی ہوئی ہے ہم چیتاؤں نہیں دیتے ہیں کہ ہم ہم نے اگر کراچی دیکھا ہے کراچی تو رانی جیسا راجتہ نہیں ہے سندھ کا ہم نے لاہور بھی دیکھا ہے ہم نے پنڈی بھی دیکھی ہے ہم نے اسلام آباد بھی دیکھا ہے ہم یہاں سے نکلیں گے ہم یہاں سے نکلیں گے ہمیں نہیں ہے پرواہ کسی گرمی کی کسی بھی کسی بھی تقریب کی پرواہ نہیں ہے تو مطالبہ ہے کہ جو ذمہ داران ہے وہ آئیں بات کریں ہمیں تھنڈی ایسی والے کمرے کی ضرورت نہیں آپ شرم کرو حیاء کرو اگر جنہ ہوئے لوگ ہو تو بات کرو ہمیں پٹھانی کے ساتھ میرے ساتھ نہیں ہمیں پٹھانی کے ساتھ انصاف کا یقین دلاؤ یقین کیا دلاؤ ابھی نوٹیفائی کرو خالد ریزن کو سب کچھ ہو سکتا ہے ہم زیادہ برداشت نہیں کریں گے اور اگر آپ کی پولیس آپ کی رینجر بھی بلالو سمجھتے ہو یہ اس طرح کیا ہے آپ لوگوں نے کبھی نقزوں پہ تشہدن کرتے ہو کبھی لیڈی ایلز ورکرز پہ تشہدن کرتے ہو کبھی تپیداروں پہ کبھی استادوں پہ پروفیسروں پہ کبھی ڈھکٹوں پہ کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ آپ تشہدن کرتے ہو سندھ حکومت تشہدن سندھ حکومت تشہدن کرتی ہے رات کا ہوئی ہے دھونگی ناٹکی ناٹکی بلاول نوٹیس لیتا ہے کہ میں نے نوٹیس لے لیا بلاول شرم کرو حیاء کرو تمہیں سندھ میں رہن آئے جب مرم نواز کو لاتھیا لگ رہی تھی وہ گریبتہ رو رہی تھی تو تم چیخ رہے تھے جیسے تمہاری ماں مر رہی ہے اور آج ہماری ماں شہید کی ماں روڈ پہ بیٹھی ہے تمہیں شرم نہیں آرہا بلاول نوٹیس لے سیم سندھ نوٹیس لے جو بھی ذمہ دارانے وہ آ جائیں بات کریں تب تک سب دوست بیٹھیں انکلاب انکلاب شہید نسلہ گھڑانی شہید نسلہ گھڑانی امہ پٹھانی امہ پٹھانی شہید جب آہا محمد یاکوب گھڑانی کے چوندس تو پہنچے چیلنڈ ازدار کرے جیکوب انہیں جل میں آئے ممبیر پر ماتھے لے ہوئے اس کبول گھڑانی گھڑ میں مجھو کچھ بکونے لے کہنوں جیکوب زچا ہوئے کچھ بہانے گھڑوں چوہ دا بہانے گھڑوں چوہ ادا یاکوب آہ کے ماتھے بڑے جیتے چیئے سب دوستر انہیں کے پتی سکن مجھو کچھ بڑے جیتے چیئے